بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفا 1.0 میں خوش آمدید السلام علیکم گورمنٹ آف سین ڈائریکٹر کنٹرولر آف ایگزیمنیشن سین میڈیکل فیکلٹی کرانچی بڑے لیول پہ بھائی پورے پورے سین کے جو اسٹیٹیوشن سے میڈیکل فیکلٹی کے وہاں پر جو بھائی نرسنگ کے جو ہے ٹیکنیشنز کے بڑے اتداد میں ڈپلومہ کا جو ہے اعلان کر دیا گیا ہے یہ جو ڈپلومہ کورسیز ہوں گے اس کے داخلے کس طرح سے ہوں گے آپ لوگ اپلائے کس طرح سے کریں گے ریجیسٹریشن کس طرح سے ہوگی اور کون کون سے کورسیز میں یہ جو ڈپلومہ ہیں یہ کرائے جائیں گے ساری چیزیں بتاؤں گا اشتیار جاری ہو چکا ہے اشتیار آپ کی سکرین پر ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کرنا ہے سبسکرائب تاکہ آپ لوگوں تک چینل کے دروح پورے پاکستان کی ڈیلی کی نیو جوز اپ ڈیٹ بہت آنی پہنچا کہ یہاں دیکھیں بھئی آناؤسمنٹ آف ایڈمیشن فور پرائیویٹ سیکٹر اسٹیٹیوشن ٹھیک ہے پرائیویٹ سیکٹر اسٹیٹیوشن میں گورنمنٹ آف سین سین فیکلٹی ڈائریکٹر کنٹرولر ایگزیمنیشن سین کی طرف سے جو ہے اعلان کیا گیا یہاں دیکھیں بھئی یہ جو بڑھتیاں ہیں مطلب یہ جو کورسیزیں کس میں کرائے جا رہے ہیں ڈائریکٹر کنٹرولر سین میڈیکل فیکلٹی کرینچی ہیز آناؤس دے ایڈمیشن فور فولینگ پیرامیڈیکل سارٹیفیکٹ اینڈ ڈبلاما ٹھیک ہے کورسیز آف وار دا ایئر دوہزار تیئیس دوہزار چوبیس ویل بی کنڈیٹی کنڈکٹی ان دا فولینگ پرائیویٹ سیکٹر اسٹیٹوشن ہسپیٹل ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں نیم آف سارٹیفیکٹ کورس ڈیوریشن ایک سال کا ہے جس کے اندر ڈسپینسر کا ہے آئی سیو ٹیکنیشن کا ہے این آئی سیو ٹیکنیشن ہے مطلب ٹیکنیشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی کورسیز ہوتے ہیں سینیٹری مطلب جو ہے اس کے اندر جو ہے لیپروسی ٹیکنیشن ہے سی ایس ایس ڈی ہے این ایس تھیزیا ٹیکنیشن ہے اسی کی طرح جو ہے بلڈ ٹیکنیشن ہے ایک سیٹی سکین ٹیکنیشن ہے یہ سارے جو ہے کورسز کروائے جائیں گے اس کے بعد نیم آف ڈپلوما کورس جو دو سال کے ڈپلوما ہوں گے جس کے اندر بھائی جو ہے ایک سرے ٹیکنیشن ہے آئے گا آئی سی او این ایس تھیزی ٹیکنیشن ہے ڈائیلیسیز ٹیکنیشن ہے ای سی جی ٹیکنیشن ہے یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کے بعد جو اسٹی ٹیکنیشن ہے جہاں پر یہ کروائے جائیں گے یہ دیکھ لیں پرائیویٹ سیکٹر اسٹی ٹیکنیشن ہے جس کے اندر بھائی پورے سندھ کے ہسپٹل لکھے ہوئے آپ کے سامنے بلنک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب زیادہ سے بات ہے کافی بڑی تعداد میں جو ہے یہ اسٹی ٹیکنیشن ہے پورے سندھ کے تقریباً ایک سو سترہ ہسپٹل ہیں پورے سندھ کے جہاں پر یہ کورسز کروائے جائیں گے اور جہاں پر نوجوان جو ہے جا کے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں لیکن ریجسٹریشن کروانے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوگا یہ دیکھیں پہلے ایلیجیبلیٹی دیکھیں آپ کے پاس تعلیم کیا ہونی چاہیے آپ کے پاس جو تعلیم ہے وہ میٹرک سائنس کے ساتھ ہے اور بائیلوجی فیزکس کیمیسٹری آپ کی میٹرک میں سبجیکٹ ہے تو آپ اس کے لیے اہل ہیں ٹھیک ہے فور ڈپلوما کورس کے لیے جو دو سال کا ہوگا اس کے لیے بھی میٹرک سائنس کے ساتھ ہو آپ کے پاس تو آپ اہل ہیں ٹھیک ہے ایج لیمٹس کے اندر زیادہ سے زیادہ پینتیس سال جن کی ایج ہے چاہے وہ میل ہیں یا فی میل ہیں دونوں اپلائے کر سکتے ہیں دونوں جو ہے یہ کورسز کر سکتے ہیں جہاں پہ ہسپٹل دیکھ لیں بھئی نیم آف ٹریننگ سینٹر جہاں پر آپ لوگوں کو ٹریننگ دی جائے گی آل پرائیویٹ سیکٹر اسٹیٹیوشن آف کراچی اسی کے ساتھ صحیح شہید بینظیر بھٹو ٹراما سینٹر اسٹیٹوٹ کراچی اسی کے ساتھ سندھ کے اندرونے سندھ کے جتنے بھی ہسپٹل یہ پوری لسٹ ہے آپ کے سامنے آ رہی ہے یہاں پر جو ہے آپ کو ٹریننگ بھی کروائی جائے گی ٹرین بھی کیا جائے گا اس کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں نے جو ریجسٹیشن کرانی ہے اپنے کنسنٹ جو ہے آپ لوگوں نے ہسپٹلز میں جانا ہے آپ کا انسٹیٹوشن میں جانا ہے اور وہاں جا کے جو ہے آپ لوگوں نے ریجسٹیشن کرانی ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو پروپر طریقہ کار سمجھا دوں گا کہ آپ لوگوں نے کہاں پہ اور کس طریقے سے ڈاکومنٹ لینے ہوں گے اور جمع کرانے ہوں گے ستائیس سپٹیمبر دوزار تیس سے پہلے پہلے یہ جو ہے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اپرچنیٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پورے سندھ کے میل سی میل اپلائے کریں اپرچنیٹی سے فائدہ اٹھائیں موقعات سے نہ جانے دیں چینل پر رکھیں نظر نیو معلومات نیو جوپز اپ ڈیٹ کے ساتھ آؤں گا دوبارہ جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ